موسیقی نمشکار میں ہوں رحول شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نائن نیوز سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام میں آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے شرد یادو کی شری شری روی سنکر کرانا چاہتے ہیں دیش میں دھنگا یہ کہنا ہے شرد یادو کا آپ کو میں بتا دوں کہ پورو راجے سبا سانسد اور جیڈیو کے باغی نیتا شرد یادو نے آدھیاتمی گروہ شری شری روی سنکر پر کرانا حملہ بولا ہے اور آروپ لگا ہے کہ وہ آیودھا مدی کو سلجھانے کی نام پر دیش میں دھنگے شری شری روی سنکر میں فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آیودھا مسئلے پر مدھیستہ کر رہے ہیں شری شری روی سنکر میں جس طریقے سے بیٹی دنوں نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر جلدی رام مندر کا مسئلہ نہیں سلجھتا ہے تو دیش کے حالات سیریا جیسے ہو جائیں گے اس پر کڑی پرتکریہ دیتے ہوئے شرح یادو نے کہا کہ شری شری روی سنکر جیسے دھرم گروہ دیش میں سٹھمپردائک ہنسا اور تناؤں فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہاں یہ کہنا ہے شرح یادو کا کہ شری شری روی سنکر دیش میں سٹھمپردائک ہنسا فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے آپ کو اس خاص ریپورٹ میں دکھاتے ہیں شری شری روی سنکر نے اپنی باتچیت میں اور کیا کہا ہرٹ آف لیوینگ کے ادھیات میں گروہ شری 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 روی سنکر نے ایوڈیا ویوات کو لے کر ایک ویوادت بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ ایوڈیا ویوات کا اگر جلد حل نہیں نکالا تو بھارت بھی سیریا بن جائے گا ایک انٹرویو میں شری شری روی سنکر نے کہا کہ ایوڈیا مسلمانوں کا دھارمی کے ستھل نہیں ہے انہیں اس پر سے اپنا دعوان چھوڑ کر ایک مثال پیش کرنی چاہیے ویسے بھی اسلام ویوادی جمین پر عبادت کرنے کی ازازت نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ اس دیش کے بھوش کو ان کے حوالے مت کریے جو لوگ سنگھرز پر ہی اپنا استیتو سمجھتے ہیں یہاں شانتی رہنے دیجئے ہمارے دیش کو سیریا جیسے نہیں بننا چاہیے انہوں نے کہا ایسے حالات یہاں بن جائیں تو ستیا ناس ہو جائے گا انہوں نے کہا اگر فیصلہ کورٹ سے آتا بھی ہے تو کوئی رازی نہیں ہوگا اگر فیصلہ کورٹ سے ہوگا تو کسی ایک پکش کو ہار سویکار کرنی پڑے گی ایسے حالات میں ہارا ہوا پکش ابھی تو مان جائے گا لیکن کچھ سمجھ بعد پھر ویواز شروع ہوگا جو دیش اور سماج کے لیے اچھا نہیں ہوگا آپ کو بتا دے کہ شری شری روی سنکر کے یہ بیان اب راج نیتک روپ لے چکا ہے اتنا ہی نہیں شرد یادوں نے اس ماملے پر ٹویٹ بھی کیا تھا شرد یادوں نے شری شری روی سنکر پر تنج بھی کسا تھا انہوں نے کہا کہ شری شری روی سنکر دیش کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دوں کہ اسد دین اویسی ایم آئیم کے پارٹی ادکش اسد دین اویسی نے بھی شری شری روی سنکر کے بیان پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان پر تنج کسا تھا تو دیکھا آپ نے کہ شری شری روی سنکر نے اپنی باتشیت میں اور کہا کہا اگر ریپورٹس کی طرف میں رکھ کر لیتا ہوں شرد یادوں نے شری شری روی سنکر کو چیتایا کہ وہ آدھیاتمی گروہ ہیں اور انہیں راج نیتک بیان باجی نہیں کرنے چاہیے وہیں دوسری طرف جہان آباد ویدان سبا اکچنا میں آر جی ڈی پرتیاشی کرشن موہن سدھے یادوں کے لیے پرچار کرنے کے لیے گیا پہنچے شرد یادوں نے بیہار سرکار پر بھی جمکن نشانہ سادہ اور کہا کہ نتیز کے تیرہ سال کے شاشن کال کے دوران پردیش میں کہیں بھی وکاس کا کاری نہیں ہوا ہے شرد یادوں نے کہا کہ پچھلے تیرہ سالوں میں بیہار میں ایک سوئی کا کار کھانا بھی نہیں کھلا ہے پچھلے سال مہا کٹبندن سے الگ ہو کر بھاشپا کے ساتھ سرکار بنانے کی نتیز کمار کے فیصلے کو لے کر شرد یادوں نے کہا کہ مکہ منتری نے ستہ میں بنے رہنے کے لیے رازنیتک مریاداؤں کی تلنجلی دے دی ہے شراب بندی کو لے کر بھی بیہار سرکار پر شرد یادوں جمکر برچے اور کہا کہ پردیش میں شراب بندی کیول نام کے لیے ہے اور گھروں میں شراب کی ہوم دیلیوری ہو رہی ہے شرد نے کہا کہ نتیز کمار نے پردیش میں شراب بندی کا مجاگ بنا دیا ہے جیڈیو کے باقی نیتہ نے یہاں بھی آروپ لگایا کہ بیہار سرکار کے کوئی نوکر شاہ اور پساسنیک پت پر بیٹھے لوگ شراب پکر ستہ کے نصے میں چور ہے دیکھیں جس طرح سے نتیز سرکار پر بھی آروپ لگایا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو بیہار کے مکہ منتری نتیز کمار کہتے ہیں کہ راج میں شراب بندی ہو چکی ہے یعنی کہ اب جو شراب بیچے گا جو شراب پیے گا اس پر کاروائی ہوگی لیکن وہیں دوسری طرف جو تصویر سامنے آئے تھی اور دیکھنے کو ملا تھا کہ بیجے پی کی ایک نیتہ جو ہے شراب پی کر تیج رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے اور ان کی گاڑی سے نو معصوم بچوں کی زندگیاں چلی گئی تھی یعنی کہ انہوں نے نو معصوم بچوں کی زندگیاں چھین لی تھی تو کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ بیہار سرکار کی لاپروائی اور یہ بھی درشاتہ ہے کہ مکہ منتری کے کہنے کے باوجود بھی بیجے پی نیتہ نے شراب پیا شراب کا شیون کیا اور تیج رفتار گاڑی چلائی اور گاڑی کی گتی اتنی تیج تھی کہ بیلنس خراب ہو گیا اور ان کی اس کی چپیٹ میں نو بچی آ گئے تو واقعی میں جس طرح سے نو معصوم بچوں کی زندگیاں بیجے پی کی نیتہ نے چھین لی اور یہ درشاتہ ہے کہ سرکار کی لاپروائی تو ہے ہی لیکن یہ بھی درشاتہ ہے کہ کس طرح سے وہ جو معصوم بچے تھے تڑپ تڑپ کر انہوں نے وہیں پر جان دے دی اور جس طرح کی ناکامی دیکھنے کو ملی ہے سرکار کی وہ بھی بہت الگ ہے اور اگر میں بات کروں شری شری روی شنکر کی تو شری شری روی شنکر نے جس طرح کا بیان دیا ہے وہ بیان اب راجنیتی گروپ لے چکا ہے اور تمام طرح کی جو ہے اس پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے دراصل آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ سیدھیا کا ماملہ شری شری روی شنکر نے اس لئے بولا کیونکہ سیدھیا میں حالات بہت خراب ہیں اور بہا کی استثیتی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور اسی کی طرح پر انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا شری شری روی شنکر کا کہنا ہے کہ اگر استثیتی صحیح نہیں رہتی تو سیدھیا جیسے حالات ہو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں شرد جادوں نے بھی پلٹوار کر دیا کہ شری 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 روی شنکر دیش میں دنگا بھڑکانا چاہتے ہیں تو دیکھیں جس طرح سے شری شری روی شنکر نے بیان تو دے دیا لیکن ان کا بیان راجنیتی روپ لے چکا ہے اور اب اس پہ واد ویواد شروع ہو گیا ہے آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ شرد جادوں جو ہے وہ نتیج سرکار سے اس لئے بھی کھاپا ہے کیونکہ نتیج سرکار نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا گٹ بندن کر لیا اور اسے بات سے ناراض ہو کر شرد جادوں نے پارٹی چھوڑ دی تو کل ملا کر یہ ہے کہ نتیج سرکار پر بھی حملہ انہوں نے سادہ اور جس طرح کی بات انہوں نے کہی یہ واقعے میں کہیں نہ کہیں شرد جادوں نے جو بات کہا کہ ایک طرف تو بیہار کے مکہ منتری نتیج کمار کہتے ہیں کہ شراب بندی ہے بیہار میں اور شراب بیچ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کا سیون کر سکتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں تو آپ پر کڑی کاروائی ہوگی لیکن یہاں پر جو تصویر دیکھنے کو ملی تھی کہ جس طرح سے بی جے پی نیتر نے شراب کے نصے میں چور ہو کر نو معصوم لوگوں کی زندگیہ چھین لیں یہ درشاتہ ہے کہ بی جے پی سرکار میں کتنی لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں کچھ تصویریں بھی آئی تھی آپ کو بتا دوں کہ تیجسوی یادو جی ہاں تیجسوی یادو نے بھی کچھ تصویریں جو ہے دکھائی تھی سبح کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ یہ بی جے پی کی نیتہ آپ کو دادو بیہار کے شکشہ منتری تھے اور بیہار کے شکشہ منتری بھی شراب کا سیون کر رہے تھے انہوں نے سواف طور پر دکھائی یہ درشاتہ ہے کہ جس طرح سے ایک طرف تو نیتیش کمار کہتے ہیں کہ شراب نہیں بیچی جائے گی ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ شراب نہیں پیے گا جو بھی پیے گا اس پر کاروائی ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تمام طرح کی باتیں کی گئی تھی لیکن وہ باتیں اب لاغو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں تو اس کا صاف صاف مقصد اور جو مسئلہ ہے وہ یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس طرح کی گھٹنا یہاں پر ہوئی ہے اور جس طرح سے دیکھنے کو بھی ملائے کہ بی جے پی کے نیتا بھی لاپرواہ ہیں اور جس طرح سے اپنے رسول کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس طرح سے ہر نیم قائد قانون کو توڑ کر جو ہے آگے بڑھتے ہیں یہ درشاتہ ہے کہ پی ایم مودی نے جو ہے کس طرح کی چھوٹ دے رکھے ہیں ساتھ ہی ساتھ بیہار سرکار کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیہار سرکار پر بھی آروپ لگنے بلکہ صحیح ہے کہ نتیز کمار جو ہے تمام طرح کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں جیسا کہ دیکھنے کو ملائے یہاں پر اور یہ بھی درشاتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو شرد یادو ہے انہوں نے شری شری روی سنکر کو تو نشانے پر لیا ہی ساتھ ہی ساتھ نتیز کمار کو بھی نشانے پر لیا تو جس طرح سے بیہار سرکار پر انہوں نے بیہار سرکار کی استطیق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات رکھیا اور جس طرح سے شری شری روی سنکر کی بات کی تو یہ درشاتہ ہے کہ اب کس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ نشانہ سادھا ہوں نے بہرال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک لے جاجے دیجئے نمشکار موسیقی